موسیقی 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 پریٹن وکاس پریشت یو ٹی ڈی بی نے ٹریک دا ہیمالیا کے ساتھ مل کر ایک ایت ہاسک قدم بڑھایا ہے اسی کے تحت جن ویسے سگیوں کے پچیس سدسیوں کے دل نے چار دھام ٹریک پر پر پرانے مارگوں کو کھوجنے کے لیے ایک ہزار ایک سو ستر کلومیٹر کا سفر تیک کیا ابھیان کے تحت پچیس سدسیوں کی وسط ٹیم نے ایک کیاون دنوں پر پرانے چار دھام اور سیت کالین چار دھام مارگ کو کھوجنے کا کام کیا اس پورے ابھیان پر بنی ڈاکیومنٹری فیلم کے ساتھ یاترہ مارگ پر آدھارت پستک ووکنگ ٹو دا گوڑ کا پرکاسن سنبھا ہوا اس دوران مکہ منتری نے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ اس دل کو پچیس اکٹوبر دوہزار اکس کو ان کی طرف سے روانہ کیا گیا تھا اور یہ دل نے کئی پریاس اور نشیت روک سے اترکھنڈ کے بریٹن کے لیے سراہنیے پہل ہے جو ان کی دل کی طرف سے کی گئی ہیں اس دوران مکہ منتری دھامی نے کہا کہ پراشین چار دھام یاترہ پر بنی ڈاکیومنٹری اور پستک ہماری صدیو پرانی ویراثت اور سندرکشت کرنے کے لیے دشاہ میں ایک بڑا قدم ہے اس سے ہماری چار دھام یاترہ کو بھی بڑھاوہ ملے گا اور اترکھنڈ کو ایک نئی پہچان ملے گی اس ویسے سبھیان کا ادیسیہ پریہ ورن اور جاگ رکتہ فیلانے اور ہوم سٹریٹ ٹریکنگ اس سنسکرٹ پرانپراؤ اور مول روجگار کو بڑھاوہ دینے کے ساتھ مولیوان اتحاس اور پرانپراؤ سندرکشت کو مجبوط کرنا ہے اب آپ کو گرافکس کے جریعے بتا دیتے ہیں کہ اس طریقے سے مکہ منتری پسکر سنگھ تھامی نے سبھی پریہ ویوجناہوں کے بارے میں بتایا اور ان کے بارے میں جانکاری دی جس سے کی پہاڑوں پر وکاس کی گتی اور زیادہ تیجی سے پڑے گا پروت مارا پر کیسے پہاڑوں کا وکاس ہوگا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پی پی موڈل کے آدھار پر روپوے وکاس کا کاری کرم کیا گیا تھا جس میں کے تحت درگم پہاڑی علاقوں میں سلک کی جگہ پریوہن کا استھائی وکلپ بنایا گیا آپ کو بتا دیں کہ جن پہاڑیوں پر نہیں پہنچا جا سکتا اس میں روپوے کے سہارے ان پہاڑوں پر پہنچا جائے گا جس سے پریٹن کو بڑھاوہ ملے گا درگم پہاڑی علاقوں میں کو بڑھاوہ ملے گا جس سے کی پرไมلاس کا عقار رکانت căب تو بتا دیں کہ پہاڑوں کا وکاس ہوگا جس کے لیے یاتریوں کو سنپرک اور صداؤں میں صدھار ہوگا آپ کو بتا دیں کہ ان سبھی پریو جناؤں سے سبھی یاتریوں کو سنپرک اور یاترا کرنے میں صدھار ہوگا اور سڑک کے بدلے روپوے نرمان سے لاغل بھی گھٹے گی آپ کو بتا دیں کہ اگر روپے رومار پہاڑوں میں ہوتا ہے تو جن پہاڑوں پر پہنچنا مسکل ہے ان پہاڑوں میں روپور کا نرمان ہوتا ہے تو اس سے سنسادھن بھی بہتری ہوگی اور پہاڑوں پر دوری کم ہوگی اور سمیہ کی بھی بچت ہوگی جس میں لاغت میں بھی کمی آئے گی اس طریقے سے روپے سے ندی خائج جیسے باد اور آسانی سے جیسے بادہاؤں کو پار کیا جا سکے گا آپ کو بتا دیں کہ روپے کی وجہ سے ہی یہ سب ہی مسکل سے مسکل پڑاؤ پار کیا جا سکیں گے جس میں پہاڑوں پر چڑنا اور کئی طریقے سے جیسے کھائی ندی کو پار کرنے میں بھی لوگوں کو آسانی ہوگی جس کے بعد سڑک کے بدلے روپے نرمان میں لاغت بھی گھٹے گی کیونکہ لاغت میں لاغت زیادہ لگائی جاتی ہے جس سے روپے کی مدد سے لاغت میں بھی کم خرچا آئے گا اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سی ام پسکر سنگھ دھامی نے ان سب یہ پر یوجناہوں کو لے کر کیا کچھ کہا ہے آئی ایس سی رہے سنتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے پریٹرن کو اور اچھا کریں لوگ بھول جائیں سب ہمارے پر بھگوان کی اتنی کرپا ہے پروانے کی دیکھیں اترا گھن اگر ہم دیکھیں تو اس حساب سے ہماری آوادی ایک روڑ پچیس لاکھ ہے لیکن ہر کوئی جانتا ہے کہ یہاں چار دھام ہیں یہاں ہر دوار ہے یہاں نئی تال ہے یہاں مسوری ہے یہاں دہرہ دھون ہے ایسے انہی کوشتان یہاں پر رہے ہیں گھگا جی ہیں یمنہ جی ہیں دیو گھومی ہیں ہمارے بھگل میں بھی اتنے راچے دیکھیں آپ کو بتا دیں کہ اترکھن میں چار پولس کرمیوں کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے بتا دے کہ چھالیس سو گریٹ پے کی مانگ کر رہے ہیں پریجنوں کی وجہ سے سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے اور چار پولس کرمیوں کو نلمبت کر دیا ہے ایسے میں نلمبت پولس کرمیاں کلدیب بھنڈاری کی پتنی گاندی پارک کے آگے بچو سحید باریس میں بھی کر اپنی تکلیف بتا رہی تھی کلدیب بھنڈاری کے پتنی ایسا بھنڈاری نے صاف کہا کہ جس طرح سے کے وال آندولن کی بات کہنے پر ہی میرے پتی کو نلمبت کر دیا گیا جو کہ ٹھیک نہیں ان کے انسار کیوں سی ایم پسکرتنگ دھامی نے چناؤ سے پہلے گھوشنا کی تھی کہ چھالیس سو گریٹ پہ دیا جائے گا تو پھر ابھی تک یہ فیصلہ کیوں نہیں لیا گیا یہ گرافرکس کے جلیے جانتے ہیں کیا یہ پورا ماملہ ہے جس میں چار پولس کرمیوں کو نلمبت کر دیا گیا بتا دیں کہ تیز جولائی کو پریجنوں نے پریس کانفرنس کی تھی جس کے بعد انہوں نے یہ مانگ کی تھی آپ کو بتا دیں کہ چیلیس سو گریٹ پہ کی مانگ کی تھی جس کے بعد ڈی جی پی ایسو کمار کے نردیس پر چار پولس کرمیوں کو نلمبت کیا گیا ہے ان کی مانگ کے بعد یہ کاروائی کی گئی ہے ایس ڈی آر ایف یمنو تری میں تینات کلدیب بھنڈاری اور پولس لائن میں چمولی میں تینات دینیس بھی ان میں سامل ہیں جس کو لے کر ان کے پریوار والوں نے بھی اس کو لے کر آپ تیجہت آئی ہے آپ کو بتا دیں کہ پولس مکھیالے میں تینات حریندر اور لکھی باغ پولس چوکی میں تینات منوز سنگھ بیسٹ کو نلمبت کر دیا گیا ہے ان چار پولس کرمیوں میں یہ چاروں پولس کرمیوں سامل ہیں جس کے بعد کرمچاری اچاران نیماولی کے حوالے سے ان کو نلمبت کیا گیا ہے ان کا نلمبن کرمچاری اچاران پرنالی کی طرف سے کیا گیا ہے اور سات دنوں میں گریڈ پے کو لے کر آدیز جاری کرنے کی مانگ کی گئی ہے کیونکہ کئی پریجنوں نے اس کو لے کر مانگ کی تھی اور پریس کانفرنس کی تھی جس کے بعد یہ کاروائی کی گئی ہے جس کے بعد پریجنوں نے چھ اگست سے راجے میں اگر پردشن کرنے کی بھی چیتاونی پریس کانفرنس کے دوران دی تھی ان کا کہنا تھا اگر سرکار ان کی مانگو کو پورا نہ کرتی ہے تو وہ آگے 6 اگست سے راجے میں اگر آندولنگ کر سکیں گے کیسی مہت بھی نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے ساہے تب یہاں تک ہو سکتے رکشہ بندہ میں مائکی بھی نہیں جا سکتے شیئر نگر جیس آپ سے اگر آپ کوئی پارٹی جوائن نہیں کر سکتے کیونکہ آپ پولیس پیمیلی سے ہو کی کانسٹیبل کی بائیک ہو آت تانہ ساہی مطبع اتنا ہاوی ہو گیا کرمچاریوں پر ہم کچھ کر نہیں سکتے نہ بول سکتے ہیں یہاں آنے کے لئے دباؤ بنا جاتے کہ آپ وہاں مجھ جائیے آج دیکھتے ہیں کتنا دباؤ بانتے ہیں جتنا دباؤ ہمہاں پر بنایا جا رہا ہے تا چھیالیسہ گریٹ پر کی جیو پر بنائیے بلٹن میں بات آپ دہرہ دون کی کر لیتے ہیں جہاں آرٹیو میں بڑا بتلاو کیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ اب سنگل وینڈو پر ہی آرٹیو کے سب ہی کام کیے جائیں گے اب آرٹیو میں آپ کو ادھر ادھر نہیں بھٹکنا پڑے گا بتا دے کہ پرمیٹ سے جڑے کاموں کے لئے اب ایک ہی کاؤنٹر پر آویدن ہوگا وہاں چالکوں کو کاؤنٹروں پر بار بار لائن میں لگنے سے بچنے کے لئے آرٹیو دینے آرٹیو دینے چندر پٹھوئی نے دہرہ دون آرٹیو دفتر میں سنگل وینڈو سسٹم لاغو کر آیا ہے سنگل وینڈو سسٹم کے تحت واہن کے ٹیکس ری ریجسٹریشن اور پرمیٹ سے جڑے کاریوں کے لئے اب ایک ہی کاؤنٹر پر سب ہی آویدن دینے ہوں گے اور آویدن کے تیسرے کاریہ دیوست پر کاریہ پورا ہونے کے بعد آویدک اور اس کے پرمار پتر سوپ دیے جائیں گے جس سے کی لوگوں کو کافی راحت ملے گی اس میں ایک ہی کاؤنٹر پر واہن کا ٹیکس جمع کرنے بینک لون چکتا ہونے کے بعد واہن اپنے نام کرانے واہن کو پیچنے کے بعد دوسرے مالک کے نام کرانے سمیت ڈپلیکیٹ آر سی اور ری ریجسٹریشن کرنے کی سویدھا سامل کی گئی ہیں اس دوران آرٹیو نے بتایا کہ فائل آویدن صبح دس بجے سے دو فیر دو بجے تک کیا جائے گا جبکہ کارے پورا ہونے کے بعد آر سی اور پرمیٹ کے کاغجات دو فیر تین بجے سے شام پانچ بجے تک کے بیچ دیے جائیں گے ڈیل فٹنس کے لیے پہلے سے ہی سویدھا ڈرائیونگ لائسنس واہن کے فٹنس اور نئے واہنوں کے ریجسٹریشن کے لیے آرٹیو دفتر میں پہلے سے ہی سنگل ونڈو سسٹم ہے آرٹیو نے بتایا کہ جو ونڈو پہلے سے کام کر رہی ہیں ان پر آویدن ایسے ہی رہیں گے صرف ٹیکس اور پرمیٹ سے جڑے کاموں کے لیے یہ نئی ونڈو شروع کی گئی ہے سنگل ونڈو آن لین آویدن کیا ہے پرثم چرن آپ کا آن لین آویدن سمجھت کاغج پونڈ ہو گئے ہیں پیس آپ نے جبا کرتے ہیں سیکنڈ سٹپ میں آپ آفیس آئیں گے اور ہماری آرز سکوٹنی ہو گئے ہیں جب سکوٹنی ہو گئے یہ کلیر ہو جاتا ہے کہ آپ کے سارے کاغج ہو گئے ہیں تو ہم انوارڈ کر دیتے ہیں آپ کے اپلیکیشن ایک پرکار سے شکریت ہو گئی ہے ہمارے اس طرح پر کارے کرنے کے لئے پینڈنگ ہو گئی ہے سمجھت آپچارکتہوں کو پونڈ کرنے کے بعد وہاں سے ہمارے کارے دیوستوں کے گنتی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کام ہم کو تین دن میں کر کے دینا ہے تو ایک جمعیداری ہمارے اوپر بھی آگئی جب ہم نے شکار کر لیا کہ آپ کا آویدن پونڈ ہے سمجھت دستا بیج کارے دیوست کے اندر ہم کو کارے کرنے دینا ہے اب ہم نے وہ تین دن کے اندر آپ کو ایک کاؤنٹر بنا رہا تھا لگ سیاں وہاں سے ہم آپ کو سیوہ دے دیتے ہیں اب پریاس کیا ہے ہمارا کہ اس میں نیرہنٹتہ بڑھائی رکھیں اور اس کو سرچت کریں کہ تین دن کے اندر بلیٹن میں بات کریں گے ستپولی کی جہانسیوں نے ستپولی تھانی کا نیرکشن کیا آپ کو بتا دیں کہ اس دوران انہوں نے سبھی بلستاؤں کا زائزہ لیا اور سبھی بلستاؤں کی جانکاری لی پوڑی جولی کے ستپولی سیو سدر پوڑی پریم لال ٹمٹا نے تھانہ ستپولی پہنچ کر ستپولی تھانے کا عرض وارسک نیرکشن کیا سیو سدر پوڑی پریم لال ٹمٹا نے تھانہ ستپولی میں پہنچنے پر پولس کرمیوں کی طرف سے گارڈ آف آنر دیا گیا اس کے بعد پریم لال ٹمٹا نے تھانہ ستپولی کے سبھی ابھی لے کو سہید سبھی اپکرونوں کا نیرکشن کیا اس دوران سیو سدر پریم ٹمٹا نے پولس کرمیوں کو ہتھیاروں سے سمبندد مہت پور جانکاری دی وہیں ہنس اسپرطال کی طرف سے ستپولی نگر میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے کو بھی سیو سدر پوڑی پریم لال ٹمٹا نے سرہنہ کی سیو کی طرف سے نیرکشن کے دوران تھانہ ستپولی کے سبھی ابھی لیک اور اپکرون ویوستیت پائے گئے اور اس دوران انہوں نے کہا کہ ہنس اسپتال کی طرف سے ستپولی نگر میں لگے سی سی ٹی وی کیمرو نے نگر میں اپراد کرنے میں روکنے میں مدد کی ہے اور آگے بھی اس دوران اپراد کو نہ ہونے میں ان کیمرو کے وجہ سے مدد ملے گی اس دوران تھانہ ادھیاکشن ستپولی اللہ خرم سنگھ سمید سبھی پولیس کرمی ان کے ساتھ اپس جت رہے ہمارے سستر ہوتے ہیں ان کا برخ رخاؤ دیکھا جاتا ہے کہ کس پرکار کا ہے لیسے برسات ہو دے برسات کارلون کے اندر کوئی خوبون دنگے یا اس طرح سے کوئی بی چیز جو ہے خراب تو نہیں ہو رہی ساتھا جو تھانے کا ریکارڈ ہوتا ہے اس کو پرتک غشت دردر چک لیاتا ہے اس دوران پرمشتیم و سید روپ سے انکتہ ساتھا جوانوں کو بھی جو ہے انساسر کا پر پڑھ آتا ہے اور جو تھانے سو تھے ان کو بھی اس بارے میں جو ہے جو جو ہمارے بات اب لالکوے کی کر لیتے ہیں جہاں کانگریس نیتا یس پال آریا نے پسکر سنگ تھامی سرکار پر جم کرنی سانا ساد اس دوران انہوں نے کہا کہ دھامی سرکار ناکام ثابت ہوئی ہے نیتا پرتی پکش یس پال آریا نے مونسون سیزن میں بارس اور آبدا کو لے کر سرکار کو گھیرا ہے یس پال آریا نے کہا نقصان سے کوئی سبق نہیں لیتی ہے جس کا نتیجہ ہے کہ ہر سال اترہ کھن کو آبدا سے بھاری نقصان پہنچتا ہے یس پال آریا نے آگے کہا کہ کئی جگہ تھوڑی سی برسات سے پہاڑ ٹوٹ کر گر رہے ہیں کئی جگہ پر سڑکے بند ہیں لیکن سرکار سڑکوں کو نہیں کھول پا رہی اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ سرکار سے ہوئی ہے سب ہی کو پتا ہے چار دھام یاترہ میں بہت سے لوگوں کی ویوستہ نہیں ہونے کے چلتے جان چلی گئی لیکن سرکار ان سب چیزوں سے کوئی سبق نہیں لے رہی ہے بیاج میں اور مولدن کا انہیں دینا ہے اور دوسری طرف جی سٹ جو راج سرکار نے بند کر دی ہے اس کے پرتی پورتی کیسے ہوگی اس کے بھرپائی کیسے ہوگی ان کے پاس کامی جواب نہیں ہے تو سرکار پوری طرف وفل ہو چکی ہے ڈبل سرکار کہنے کہیں جانے سرکار کے پاس وکاس کے لیے پیسہ نہیں ہے مات سات سو گرو روپی راج کے لیے رکھا ہے وکاس کے لیے لیکن آج سلکوں کے حال کیا ہے یہ نیشنل ہائیوے ہے جو سٹیٹ ہائیوے ہیں جو راشتی راج مارگ ہیں جو نیشنل ہائیوے ہیں اور جو اسٹیٹ ہائیوے ہیں ان کے دسہ بد سے بتر ہوتی جا رہی ہے پہاڑوں میں ساری روڈے بند ہیں چاہے اسٹیٹ ہائیوے ہوں چاہے نیشنل ہائیوے ہوں اور لگاتار بھوسکلن ہو رہا ہے سڑکیں بند ہیں کئی گھر جبی دو جو چکے ہیں اور کوئی انتظامات نہیں ہیں کئی موتیں ہو چکی ہیں بیلے پانی سب چربرا چکی ہے دیپک بلوٹیا اور کانگریس کارے کرتا انہیں ٹیکٹر سی سٹی مجسٹریٹ کار رہے پہنچے اس دوران انہوں نے ہلدوالی سہر کو جل بھراو سے مکت کرنے کی مانگ کو لیتے ہوئے سٹی مجسٹریٹ کو گیا پن بھی سو پا کانگریس پردیس پر دیپک نے کہا آدھے ایک ناغری کی ادھکاریوں کے تحت سمبندد ویباہ کی ادھکاریوں کے خلاف خود مقدمات درج کرائیں گے انہوں نے کہا کہ سہر میں جل بھراو اور نہروں کے اوور فلو سے عام جنتہ کو پریشانیوں کا سامنا کرتا پڑتا ہے جس کو لے کر کانگریس ہمیشہ سے اپنی آواز مخورتہ سے اٹھاتی رہی ہے پورا سہر دیکھ رہا ہے پورا پردیش دیکھ رہا ہے سرکار کے منتری گھن بھی سہر سے گجرتے ہیں آتے ہیں سب کو سمسی آن کا پتا ہے پردیش میں کس طرے سے ایک خلدوانی ہم بات نہیں کرتے پورے پردیش میں جل برا آبد اور ٹوٹی سڑکے ایک عام سمسیہ بنتی چلے جاری اور اس سے جیون کا خطرہ لوگوں کو بنا ہوا ہے کبھی بھی کہیں پر جو نالے ہیں نالے اس طرح سے روڈ پر افنائی نالے آجاتے ہیں وہاں جو رہاگیر ہیں ان کو ان کی جان کو ریلیگ ہے اور یہ جو ہے پرکریہ سہینتہ کی 1973 کے 133 کے تحت کاروہی بنتی اس پر سمبند ویبھاگ پر اور کیونکہ یہ بھی اپرادہ سیار سیار سی کے تحت تو ہم نے نیویدن کیا ہے اور جس طرح سے ہمارے نگر مہجیسٹرٹ مہدیان نے ہمیں آسواسط کیا ہے کہ اس کا پوری طرح سے سمادن کیا جائے گا مول روپ سے سمادن کیا جائے گا تاکہ یہ ورسو پرانی سمیسیا جو بڑھتی جا رہی ہے دن پر دن اس کا سماد ستھائی طور پر ہو ریٹن میں بات کرتے ہیں ہردوار کی جہاں بھارتو جنتہ پارٹی کی طرف سے ہر گھر ہردوار کے رانی پور ویدھان سبہ میں اس کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں اس کارے کرم کے آئیوزن کی تیاریوں کو لے کر رانی پور ویدھان سبہ کے ویدھائک آدیش چوہان نے بتایا کہ کیندر سرکار کے ہر گھر ترنگا ابھیان کے تحت تیرہ چودہ اور پندرہ آگست تین دنوں تک دیز بھر میں پندرہ کروڑ سے ادھک گھروں پر تیرنگا فیرائے جائے گا ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ پارٹی کا مقصد کارے کرم کے دوران دیز بھکتی کا واتر بنانے اور تیرنگا یاترہ نکالنے اور بزار اور میلے میں سبھی ہولڈنگ بینر لگا کر لوگوں سے دیک دیز بھکتی کی بھاونا پیدا کرنا ہے جس کے بعد ناگریکو کو بھی اپنے فیس بک انسٹرگرام ٹویٹر اور سبھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر تیرنگا لگانے کے لیے پروستہ کیا جا رہا ہے جنتہ میں جس طرح دکھائی دے رہا ہے تو اس سے بھی جیدہ ہم لوگ پہنچ پائیں گے اور کیول بھارتی جنتہ پارٹی نہیں سبھی میں سمجھتا ہوں کہ سبھی پولٹیکل پارٹی لوگ اس امرض محصوں میں اپنے گھر پر تیرنگ لیڈا کر ایک اپنی راشت منتی کا پریچے دیں نیڈ لوگ میں اپارٹ اتصا ہے پردار منتی جی جب کوئی اپیل کرتے ہیں تو لوگ بھال نشی ترس کو بہت جملیتا سے لیتے ہیں ریٹر میں بات کر لیتے ہیں وکاس نگر کی جہاں ہر گھر تیرنگ کے تحت سبھی بی جی پی کے کارے کرتا اور پددکاریوں نے اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر تیرنگ کی فوٹو لگا دی ہے وکاس نگر ویدھائک منہ سنگ چوہان نے ایک پریس کانفرنس کر دی جس میں انہوں نے آجادی کے امرت مہتصو پر دو اگت سر ہوئے مہتصو پر بھارتی جنت پارٹی کے سب کارے کرتا اور پددکاریوں سے کہا ہے کہ اپنے جتنے بھی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس سب پر تیرنگ کی فوٹو لگا دی دو اگت سر آجادی کے امرت مہتصو کے شروعات ہو چکی ہے اور میں نے بھی اپنے شوشل میڈیا پر سب ہی اکاؤنٹس اور فیس بک ورٹس پر تیرنگ کی فوٹو لگا دی ہے ہمارے چھتر میں ایک بھی گھر ایسا نہیں چھوٹ نا چاہیے جس گھر پر دیج کے مان سممان ابیمان کا پرتی راستی دو جتی رنگ نہ لہرائیں جن دیج کی آجادی میں جن لوگوں نے جن سنگ لوگوں نے اپنے بلیدان دیا قربانی دی کام نوگوں کو ہم جانتے ہیں ادھیکانس لوگ گمنا ہم ان کے پرتی سممان اور اپنا آدھر پرکٹ کرنے کا ہمارے پاس یہ ایک اوسر ہے کہ ہم ان تمام سارے لوگوں کے پرتی اپنا سممان پرکٹ کرنے کے ادیش تھے دیش کی اکتا اور اکھنڈتا دیش میں راش بھکتی کی بھاونا اور پرگھاڑ ہو ہر ناغرک کے من میں راش بھکتی کی بھاونا پرگھاڑ ہو اس ادیش سے گھرگر تیرنگ آبیان کو ہم ست پرتی ست سفت بنانے کا سام کریں گے ہردوار بات کرتے ہیں ہردوار کی جہاں ہردوار کے آس پاس کھولیوں میں جنگلی جانوروں کو آنی کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا آپ کو بتا دیں کہ ہردوار میں راج جی ٹائگر ریزور پارک ست سبھی کھولیوں میں جنگلی جانوروں کے آنی کا سلسلہ تھمنے نام نہیں لے رہا ہے بات کریں ابھی کچھ دن پہلے کی تو اس کھولی میں گلدار کا ویڈیو وائرل ہوا تھا اس کے بعد پھر سے گجراج کی دستک دستک نے لوگوں میں دہست کا ماحول پیدا کر دیا ہے راج جی ٹائگر ریزور کے جنگل سے سٹی بلکیشور کھولنی ہے جس کے کارن کالنی میں آئے دن جنگل جانور گھوس آتے ہیں اس کی وجہ سے کالنی میں رہنے والے لوگ دہست کے سائے میں رہنے کو مجبور ہیں منگولار کی صبح بھی ایک ہاتھی جنگل سے نکل کر کالنی میں گھوس آیا اور سڑکو پر تہلتا نظر آیا گانیمت یہ رہی کی ہاتھی نے کسی کو نقصان نہیں پہچ آیا اور کچھ دیر کے بعد کالنی میں گھومنے کے بعد ہاتھی خود ہی جنگل میں واپس چلا گیا ہاتھی کے کالنی میں آ جانے کی گھٹنا سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی جسے سوشل میڈیا پر بھی وائرل کیا رہا ہے اس دوران رینجر ویجے کمار سینی نے بتایا کہ کالنی جنگل سے لگی ہوئی ہے اس لئے جنگلی جانور یہاں آتے رہتے ہیں پھر بھی گھٹ ٹیم کو ہاتھی کی نگرانی کے لیے تینار کر دیا گیا ہے بریٹن اور بات کر لیتے ہیں باگ سور کی جہاں آتنک مچانے والے گلدار تیندوے کو پنجرے میں قید کر لیا گیا ہے باگ شر جلی کے آسو گاؤں میں آتنک مچا رہے تیندوے کو پنجرے میں قید کر لیا گیا ہے جس کے بعد چھہدر کے لوگوں نے رہت کی سانس لی وہیں گرامیڑو کو کہنا ہے کہ ایک اور تیندوے کی گاؤں کے آس پاس دستک بنی ہوئی ہے بتا دے کہ پنجرے میں قید ہوئے تیندوے نے 29 جولائی کی صبح ایک بزرگ مہیلہ کو اپنا نیوالہ بنا لیا تھا اس کے سر کو دھار الگ کر اسے گھسیتے ہوئے جھاڑیوں میں لے گیا تھا اس کے بعد سے ہی لگاتار گاؤں کے ارد گرد بنا ہوا تھا ونوی بھاگ نے چار دن پہلے ہی پنجرے اور کیمرے لگ تھے جس کے بعد ونوی بھاگ کی ٹین رات دن مہنت کے بعد یہ سفلتہ ملی ہے آپ کو بتا دے کہ گھٹنا کے پاس ہی تین دو کو پکڑنے کے لیے پنجرہ لگ گیا تھا جہاں چار جگہ پر کیمرے بھی لگے تھے حالان کی تین دو دن کے تک گاؤں میں الگ الگ ستان پر دکھا لیکن پنجرے کے پاس نہیں آیا لیکن بیتی رات وے پنجرے میں قید ہو گیا جسے لوگوں نے رہت کی سانس لی پلٹن کے آخری میں بات کریں گے ترکاسی کے رہس مئی تال جہاں انسان کی آواز سے تال اُبلنے لگتا ہے ترکاسی سے کچھ ہی دور پر رہس مئی تال دیکھنے کو ملا ہے جو کی لوگوں کے لیے آکر سار کا کیندر بنا ہوا ہے یہ رہس مئی تال گومک سے لگ بھگ گیارہ کلومیٹر دور دیکھا گیا ہے جیسے ہی تال کے پاس کچھ بھی بھولا جاتا ہے یا آواز دی جاتی ہے ویسے ہی تال تیجی سے اُبلنے لگتا ہے اور اس میں بلبلے چھوٹنے لگتے ہیں گومک کے پاس رہرے بزرگوں کا ماننا ہے کہ یہ تال ان کے ایسر دیو سے مشور کی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی اس تال کو اندر گندہ کرتا ہے تو یہاں پر عطی ورشتی اور طوفان جیسی گھٹنائیں ہونے لگتی ہیں تو یہ رہسے مہی تال ایسا ہے کہ اس تال کو کوئی بھی گندہ کرتا ہے تو وہاں پر طوفان جیسی گھٹنائیں بھی ہونے لگتی ہیں بول سمیسر دیتا کی گنگا مییا کی جی نڈ سنگ حگوان کی جی سمیسور دیتا کی جی سمیسور دیتا کی جی سمیسور دیتا کی جی بول کنگا مییا کی جی 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 دیتا 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 مگلاشو تال گرام مخیمت کے اونپر ایک مگلاشو نامکستان ہے وہاں پر ایک چھوٹا سا تال باب ہے اس تال آپ کا مہت تو یہ ہے کہ یہاں جب بھی آدمی سانتی سے جاتا ہے تو تال آپ کیوں سانت رہتا ہے